ان کا بڑا مجھا آتا ہے آگے اللہ آگے اللہ اب ہمارے پاس تو آپ کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے میں آگے چلتا ہوں میں سب سے موجود انسان کے پاس چلتا ہوں حریشنکر جہن صاحب کے پاس حریشنکر جہن صاحب آپ سے بہتر اس سبجٹ کو کوئی نہیں جانتا مجھے صرف یہ بتائیے یہ جو کیلنڈر ہیں چودہ سو سال پہلے اسلامی کیلنڈر آیا ہے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے لیکن بھگوان رام اوتاریت ہو گئے اس سے بہلے بھابر آ گئے بھگوان شری کرشن اوتاریت ہو گئے اس سے بولے اورنگ جیب آ گئے بھگوان شنکر نے دھرتی بنائی وہاں گیاں بھی بن گئی یہ چمتکار کیسے ہوا حریشنکر جی مجھے پلیس بتائیے دیکھئے میں سب سے پہلے جو آج کی ستھیو بتانے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نیویزن کرتا ہوں آپ نے جو پوچھا سپر آوں گا ایک بہت بڑے ستھے کا کھلاسہ ہونے کا سمیں آ گیا ہے شریف کشل نومی مندر توڑ کر بنائی گئی تھی اس کے کھلاسے کا سمیں آ گیا ہے سروے ہونے جا رہا ہے اور سروے سے سب باتیں سامنے آ جائیں گی اور ایک بات اور لکھ لیجئے مہدی جی بائیس تائیق کو اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں رک جائیے مولیے نہیں ڈانیش بیچ پت بولیے بیچ پت بولیے ڈانیش بھائی بیچ پت بڑی بیچ پت بڑی بیچ پت بڑی بیچ پت بہ آپ نے سن لیجئے میں یہ بتلا رہا ہوں 22 جنوری کو بھگوان شریرام کے مندر کا رہدار چلہ رکھ دی گئی ہے اور اس کا پراد پرسیشتہ ہونے جا رہی ہے شکر جنمومی مندر کی بھی بہت جلدی موڈی جی کے ہاتھوں پراد پرسیشتہ ہوگی اب بھائی مندر بنے جا رہا ہے دوسری بات بھگوان رام بھگوان کشن بھگوان شیو آدھی شکتی ہیں اسلام کیا بہت دور ہے لاکھوں سال پہلے سے یہ ہندوستان کا صداپنی مجاب ہے یہ دھرم ہے اور دھرم سب کو سبائت کرتا ہے ہمارا کلنڈر سب سے پرانا ہے صدیوں پہلے ہم نے بتایا کب گران لگے گا جب چند گران لگے گا کب سور گران لگے گا سب آرے فکس ہے اور پورے وشو کو ہم نے جو اچھی دیئے آج ناسا بھی اسے کلنڈر کو مانکے آگے چل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے چھوڑا چھوڑا سو سال چھوڑا سو سال چھوڑا سو سال پہلے آنے والے آج چکچہ دے رہے ہیں آج ناسا بھائیوں آپ کو سمجھ سب آپ کو چھوڑا ہے جو آج ناسا ہوا ہے جب دنیا بنی بھی جب آئے تھے یہ کھجار جین صاحب ہرے کہتے رہی ہیں کہتے رہی ہیں کہتے رہی ہیں کہتے رہی ہیں کیسے بات کر رہے ہیں آپ چھوڑا سب بھی کیسے بات کر رہے ہیں چھوڑشتہ aconteceu آپ کے بیچ میں نہیں بھولا یہ مسلم یہ مسلم ٹینڈن不好意思 ہے آتہ ہی پڑھنے ki ہم بول لے رہے دیں گے یہ کھل سی بات ہوئی ہماری سنی آپ بھی سنیے یہی ہے آپ کو تاجیب صحیح بولی آپ جانسا آپ بات کر رہے ہیں اتنے آپ گلت بولی کہ آپ نے آپ اپنے دھرم کی بات کر رہے ہیں میرے دھرم کی لیکن وہ بات ملکل صحیح ہے لیکن آپ جو ترد وہ غلط ہے مجھے آپ مزرگ ہیں ہم آپ کا وہ کر رہے ہیں اپنی بات کرنے کا بھائی دکھل ہک ہے آپ پھلی چھوڑی ہے آپ اچتبت کیچئے آپ منا نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ باقی چیزوں کو آپ اپنا اوڈر ہم پے تھوپیں گے تو وہ تو نہیں ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک ہے مجھے یہ جہانسا آپ اپنا اوڈر ہم پے تھوپیں گے تو یہ کیسے مناسب ہے آپ 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 ہے پھر آپ حضرت تو نہیں ہے اس قریس کو آپ اور رہی کر سکیں گے آزک صاحب کو تو آزگر علی خان صاحب کو آنی حاضور نہیں کر سکتے لیگا آپ سن لیں جین صاحب جین صاحب پولیز اپنا ختم کریے آپ کو جو کہتا ہے دانیج بھائی اس کے بعد میں تراندار کے پاس آنکا جی شنکا جی بھی انتظار کر رہے دیکھئے آٹھ سو سال میں جو انہائے ہوا ہے مندریاں توڑی گئی ہیں اب ان کے پتاکشے کو سمیں آ گیا ہے ایک ایک مندر جو توڑ کے مسجد بنائی گئی ہیں ہم لوگ انہیں قسم کھائی ہے کہ ایک ایک مندر کو واپس لائیں گی ہم سمیدھان کے دائرے میں پوری طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے ہم بھی قسم کھائی ہے تو اسے ٹوڑ دیئے دیکھو دیپک جی دیپک جی دیپک جی دیپک جی یہ تو یہ تو نہیں کہتے دنیا گول ہے اور نہیں ایک منتر gripsب relig.. دنیا گول ہے توانیش دنیش دانیش دہنیش دانیش دانیش دانیح دانیش دانیش دانسوار بنی ہے دانیش 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 بنی ہے نہیں نوی 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 ایسا نہیں ہمیں سری رام جنبھومی پر مندر بنانے میں 500 سال کا سنگرش کرنا پڑا یہ اس دیش کی بات ہے جو ہندووں کا دیش ہے یعنی کشن جنبھومی کے لئے ہمیں سنگرش کرنا پڑ رہا ہے گیان باپی کو لے کر کے کاشی بشنات کو لے کر کے ہمیں سنگرش کرنا پڑ رہا ہے ایک منٹ رکھ جائیے اور ابھی ازگر علی کہہ رہے تھے ہماری آستھا کا سممان کریے جب یہ آستھا کی سممان کی بات کہہ رہے ہیں تو دیش کو یہ کہہ رہے ہیں بابر پر سممان کریے جب یہ آستھا کی بات کر رہے ہیں تو اورنگیے پر سممان کی بات کر رہے ہیں ارے دانیش بھائی ازگر بھائی ہم نے رامن کا سممان نہیں کیا ہم نے رامن کا سممان نہیں کیا جس کو سارے بیت پتا تھے ہم نے کنس کا سممان نہیں کیا ہم نے کنس کا سممان نہیں کیا اینڈی جو دردان سے دو بے بچاری ہے جو ایسے لوگ ہیں ہنگو سماد انہوں کا سمبان نہیں کرتا ہے بابرر کہیں سمبان کر لے گا اور انہوں کا سمبان کر لے گا ازگر ازگر ایچ اینکر جو آری جائے دانش بھائی آپ جہن صاحب کے بیٹ میں بولے آپ راکیس ریپاٹی جی کے بیٹ میں بولے ازگر بھائی کا بولنا رکھتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں اور دوسری آپ کی آپ سکائپ پہ جڑے ہوئے ہیں آپ جیسے ہی ایک دوسرے پہ بولتے ہیں آپ کا آواز کر جاتا ہے میں آپ سے یہ سے سمجھ مانگ رہا ہوں کہ تیواری جی کے بعد مجھے بول لیں دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بالکل بول لے گا بالکل بول لے گا بالکل بول لے گا دانیش بھائی دیکھیں میں نے بھی نکال آپ کے نام کا دکھوں میں دانشور بول رہا تھا دانشور کا کیا مطلب جس کے پاس بدھی ہو جس کے پاس ویویک ہو تو یہ آپ کر کے بتائیے گا کہ مسلم کیلنڈر کتنے سال پوران ہے ویجے شنکر تیوائے